موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دار سب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پوٹھو وار میں زتون کی کامیاب زکاکاشت اور سنبال کیسے کی جاتی ہے جہاں تک زیتون کی کاشت کا طریقہ کار ہے تو پوٹھو وار میں ہم زیتون کے جو گروہر ہیں جو زمیدار ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا فاصلہ اپنی زمینوں میں اٹھارہ بھئی اٹھارہ فٹ پہ رکھیں اور زمین کی تیاری جو ہے اس میں بہت اہم ہے کہ زمین کی تیاری کو کے لیے زمین کی اوپر پر لیول کریں اگر پوری لیول نہیں ہوتا تو بے شک سلوپ بنا لیں لیکن زمین کی تیاری میں اس کے گڑے کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کا گڑا پورا لگائیں تین بے تین فٹ کا گڑا ہو اور گڑے کو پراپر لائنوں میں لگائیں اور گڑے کی جو لگانے کے بعد گڑے کو جنوروں کا گوبر ہے اوپر کی مٹی ہے اس کے ساتھ بھریں یہ تو ہے زمین کو لگانے کے طریقہ اس کا موسم جو ہے یہ سال میں دو دفعہ آتا ہے ایک موسم آتا ہے آپ کا فروی اور مارچ میں جس کو ہم سردیوں کے بعد کا موسم کہتے ہیں ابھی گرمیاں نہیں آتی ہیں اور سردیاں گزر جاتی ہیں دوسرا موسم آتا ہے مونسون یعنی ساون کا موسم آتا ہے اس کے بعد یعنی اگست اور سبتمبر میں اس کا بہترین موسم ہے پوٹوار کے لیے تو یہ دو موسم ہیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پودہ آپ لگائیں تو لائنوں میں لگانے کے بعد اس کو فوری پانی دیں اور ایسا کوئی ذمہ دار یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ پودہ نہ لگا ہے کیونکہ زیتون کے پودے کو بے شک پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے لیکن پہلے تین سال پودے کو پانی پورا چاہیے وہ تین سال پودے کو ریگولر پانی دے گا گرمی اور سردیوں میں اس کی پانی کی ضرورت پورا کرے گا تو وہ پودہ اچھا کا کامجابی سے ہوگا تیسری بات یہ رہ گئی کہ اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک زندہ چیز ہے یہ پھل پہ آتا ہے اب اچھا پھل لینا ہے تو اچھا پانی اور اچھی کھا دینی ہے زیتون کا پودہ جنگلوں میں بھی لگ جاتا ہے پہاڑوں پہ بھی لگ جاتا ہے پتھروں میں بھی لگ جاتا ہے سہرا میں بھی لگ جاتا ہے لیکن زیتون کا پودہ جہاں واٹر لاغنگ ہو جہاں پانی کھڑا ہو جائے وہاں یہ پودہ نہیں لگتا دوسری یہ بات ہے کہ جہاں پانی میں نمک ہے یا زمین میں نمک ہے جیسے ہمارے پنٹ دادن خان کہہ رہی ہے ان علاقوں میں بھی زیتون لگانے سے گریز کریں کیونکہ زیتون کا پودہ نمک کا پانی برداشت نہیں کرتا نمک کی زمین برداشت نہیں کرتا اور زیادہ پانی کو بھی برداشت نہیں کرتا اس لیے منتھون کے موسم میں جہاں پانی کھٹوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دو دو مہینہ دیر دیر مہینہ پانی کھڑا رہتا ہے اس علاقے میں زیتون کو نہیں لگانا چاہیے باقی ہر جگہ پر زیتون آپ کا کامیابی سے لگایا جا سکتا ہے اس کا جو پھل ہے اس کے پھول لگتے ہیں اپریل میں اس علاقے میں اور اپریل کے مینے میں کوشی کریں کہ پانی کو کم دیں اور اس کا جو پھل لگتا ہے یہ پک جاتا ہے یہ تقریباً آپ کا سبتمبر میں پھل اچار کے صورت میں تیار ہو جاتا ہے اور پھل کو جو تیل نکالنا ہو تو وہ پھل آپ کا اکتوبر میں ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے برداشت کیا جا سکتا ہے اس موسم میں جب آپ پھل کو توڑیں گے تو احتیاط کے ساتھ توڑیں کہ اس پھل کو ٹوکریوں میں لے کے ہیں گٹیوں میں نہ لے کے ہیں تاکہ وہ پھل پھر ضائع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کی آئل کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی برانی ذریع تحقیقاتی دارہ چکوال زیمیداروں کو یہ سرویس فری مہجا کر رہا ہے کوئی اہم قیمت نہیں لیتے زیمیداروں کو ہم پراجیکٹ کے اندر ہمارے پاس لیٹسٹ زیتون کی تیل نکالنے کی مشینیں موجود ہیں جہاں پہ ہم زیمیداروں کو فری آف کاسٹ آئل نکال کے دیتے ہیں اور یہاں پہ لوگ ریکویسٹ کی جائے گی کہ یہ لوگ اپنا فروڈ جو ہارویسٹ کریں وہ ٹوکریوں میں لے کے ہیں اور بیس کلو سے زیادہ وزن نہ ہو اور یہاں لے کے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ورڈس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ اس کو جائن کریں ہمارا آلیو ویلی جو ایک فیس بک بھی بھی ہے وہاں اپنی بوکنگ کریں اور بوکنگ کرا کے اپنا فروڈ کی باری رکھو ہیں اور اس حساب سے آپ فروڈ توڑیں یہ بات میں بڑے کلیر کر دوں زیمیداروں کو کہ زیتون کا فروڈ جتنا توڑ کے فوری کرش کروا لیں گے آئل نکلوا لیں گے تو آپ کا فروڈ کی کوالٹی آپ کی آئل کی کوالٹی بہت اچھی رہ گی اگر آپ نے فروڈ کو آج ہرویسٹ کیا اور ہفتہ بعد اس کا تیل نکالا تو زیر ہے اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی تو لہٰذا آپ جب بھی فروڈ توڑیں اس کو پراپر ٹوکریوں میں لے آ کے یہاں پہ اسی دن فروڈ نکلوا لیں آپ کا انتہائی ایکسٹر ورجن آلیوائل ہوگا یہاں پہ پھر میں کلیر کر دوں کہ جہاں تک تیتون کی تیل کی کوالٹی کا تعلق ہے تو الحمدللہ پاکستان میں یہ لائٹ آرز کافی ہیں اور ہم نے پچھے سال بھی بہر کے ملکوں سے بھی لیبارٹیوں سے آل کو ٹیسٹ کروایا اپنے پاکستان سے اچھی لیبارٹیوں سے ٹیسٹ کروایا تو اس کی کوالٹی ہمارے پاس بہت اچھی ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے احتیاط کرنی ہے کہ فروڈ کو جب توڑ کے لے کے آئیں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم کرش کروا لیں تو جہاں تک برانی اگریکلچر ریسرچ مجھوٹ چکوال ہے اس کے اپنے ہم ہر وقت آپ کے پاس حاضر ہیں جو بھی ذمہ دار یہاں پہ اپنا فروڈ لائے گا آپ فروڈ کو توڑے گا یہاں ہمارے پاس پہنچائے گا ہم اس کے انشاءاللہ یہ پوری ٹیکنیک دیں گے جو لوگ اچار بنانا چاہتے ہیں کچھے فروڈ کا تو سبتمبر میں توڑ لیں گرین حالت میں جیسے یہ آپ کا فروڈ ہے اس حالت میں یہ فروڈ توڑ لیں تو یہ آپ ہم سے امداد لے لیں کہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ کو بتائیں گے کہ اس کا اچار کیسے بنایا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہاں اس حدارے سے آپ کو تمام معلومات ملتی رہیں گی ڈاک صاحب ہم آپ سے یہ پوچھا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے جو زاتون ہے اس کا فروڈ ہے ایک پران پہ کتنا فروڈ لگتا ہے جی تو جہاں تک فروڈ لگنے کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہم نے ستاسی کلو فروڈ بھی ایٹی سیون کے جی ایک پودے سے بھی توڑا تھا لیکن ہم ذیمیداروں کو یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کا ستاسی کلو پہ فیزیبلٹی بنے آپ اگر بہت اچھا ذیمیدار ہے تو وہ بیس کلو فروڈ ایک پودے سے لینا چاہیے اس کو اور یہ ہر پودے پہ ہو تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پودے پہ چالیس کلو ہوتا ہے دوسرے پہ بیس ہوتا ہے تیسرے پہ دس ہوتا ہے اگر ایوریج پندرہ سے بیس کلو آپ پھل لے لیں تو یہ آپ کی کمرشل یلڈہ اور اس میں آپ کو بہت اچھا پھال ملے دوسرے پہ بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ نیچ ٹرم آپ سے پھر موقع ملا تو زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ عزب بشری کو اجازت دیں